ہلو گائز ایم اتیک احمد این یو واشنگ میڈین پاکستان جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہم میڈین پاکستان کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ چینل پر بہت اچھی اچھی ویڈیوز جو پاکستان کے بارے میں ہیں جو پاکستانی پرادیکٹس کے بارے میں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ پاکستان میں کون کون سے بزنسز ہو سکتے ہیں کون کون سے بزنس اچھا پرافٹ دے سکتے ہیں یا ہمارے جو ینگ جنریشن ہیں وہ کون سے بزنس کر سکتے ہیں لو انویسٹمنٹ بزنس آئیڈیاز کون سے ہیں اور ویڈاوٹ بزنس جو ہے نا ویڈاوٹ انویسٹمنٹ جو ہے نا بزنس آئیڈیاز کون سے ہیں ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ دیلی ایک ویڈیوز اس بارے میں شیئر کرتے ہیں تاکہ ہماری ینگ جنریشن اس کو دیکھ کر بزنس کی طرف مائل ہو سکے پاکستان کی مارکیٹ یا دنیا کی مارکیٹ اس وقت جابز کے لیے بہت سیچریٹڈ ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگ جو بزنس پروفیشنلز ہیں وہ بھی جابز جو ہے نا وہ جابز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جبکہ جابز لوگوں کے مل رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے نا پرسنٹیج جو ڈگری ہولڈرز کی ہے وہ فری بیٹھی ہے انیمپلائیڈ ہے کیونکہ جاب ملتی نہیں اور بزنس کوئی کرنا نہیں چاہتا ہماری یونیورسٹیز کو سکولز کو چاہیے کہ وہ ہماری ینگ جنریشن کو بزنس کی طرف مائل کریں لیکن ہمارے ٹیچرز یہ کر نہیں رہے بہرحال آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو خاص کر جو فارمر ہیں ان لوگوں کے ساتھ ایک بزنس آئیڈیا شیئر کر رہا ہوں جو ہمارے پنجاب میں پہارے پاکستان میں میں نے بہت کم دیکھا ہے حالانکہ اس کا انٹرنیشنلی اور نیشنلی بہت زیادہ سپوک ہے جس کے پاس تھوڑا سا بھی لینڈ ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ آرن کر سکتا ہے لیکن کیا ہے ایک تو جو ہے نا وہ گورنمنٹ سپورٹ کم ہے اور دوسری بات ہم لوگ خود کوشش نہیں کرتے ہیں آج میں جس آئیڈیا کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اگریکلچر آئیڈیا ہے ایلویرہ کوال گندل جس کا ہم بلتے ہیں ایلویرہ کی جو ہے نا وہ کراپ ہے ہم اس کو کیسے جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں زمینے اور ہمیں یہ کیا دے سکتی ہے ایلویرہ یا کوال گندل اس وقت فارماسیٹرکلز کی بہت زیادہ عدویات میں بہت زیادہ جو ہے نا یوز ہو رہی ہے دیسی عدویات میں یوز ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا اور بھی اس کے جو ہے نا بہت زیادہ استعمال ہیں ہم لوگ اس کو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک اور ہمارے اور جو ہے نا وہ نزدیک کی مالک جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پر توجہ دے رہے ہیں کیونکہ ایلویرہ کی پروڈکشن بہت اچھی ہے اور اس سے بہت زیادہ بینیفیٹ آتا ہے بہت زیادہ ریوینیو آتا ہے لیکن کہ ہماری حکومت اس کو جو ہے نا اچھا سپورٹ نہیں کرتی یا ہمارے لوگ جو ہے نا اس طرف دھیان نہیں دیتے زیادہ ٹیکنیکل سپورٹ نہیں ملتی تو ہم لوگ اس میں پیچھ رہ جاتے بہرحال ایلویرہ کی جو کراپ ہے وہ ہم لوگوں کو ایک اکڑ کراپ جو ہے نا وہ ایک دو سال کے بعد ہمیں چار سے پانچ لاکھ رپیہ دے سکتی ہے پارئی ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ یہ نہیں سمجھیں گے یار کی جو ہے نا وہ بزنس آڈیا ہے ہمیں کوال گندل کیا دے سکتی ہے بہرحال میں آپ لوگوں کو سجسٹ کروں گا اگر آپ لوگوں کے ساتھ ہی پاس ایریا ہے آپ لوگوں پاس لینڈ ہے تو تھوڑے لینڈ سے شروع کریں اور زیادہ کی طرف جائیں ایک اکڑ رکھ لیں اس میں ایلویرہ کے جو ہے نا وہ پودے لے لیں لاہور سے جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ فارم ہے لاہور سے بارحال آپ لینا چاہیں تو ادھر سے جو ہے نا سستے مل جائیں گے آپ کو آپ ادھر سے کچھ پلانٹ لیں اور آ کر زمین میں لگا دیں اس کو زیادہ پانی میدی چاہیے ہوتا ہے ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں جہاں پہ زیادہ پانی ہوگا وہاں پہ یہ نہیں رہیں گے اور جہاں پہ تھنڈ بڑھتی ہے فریزنگ پوائنٹ پہ یہ پودا مر جاتا ہے اس لیے ہمارا پنجاب کا ایریا اس کے لیے میرے خیال سے بیسٹ ہے آپ لوگ جو ہے نا اس کو لگا سکتے ہیں ایک اکر میں پانچ سے دس ہزار پودا آپ لگائیں تھوڑے تھوڑے وقت پہ تقریبا جو ہے نا وہ پچیس سے تیس انچ کے جو ہے نا فاصلے پہ اس پودے کو لگائیں اور پھر اس کی اچھی دیکھ بھال کریں تو یہ آپ کو جو ہے نا وہ ایرلی بہت اچھا تقریبا سار سے ستر ہزار کیجی جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ دے دے گا ہے لویرہ اور ایک کیجی سے تقریبا جو ہے نا پہنتالی سے پچاس فیصد جو ہے وہ اس کا ایکسٹریکٹ نکل آتا ہے برحال اگر آپ اس کو پروڈیوز کریں تو یہ سال میں تقریبا تین سے چار اس کے جو پتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اور آپ ان کو آسانی سے بیج سکتے ہیں اگر آپ نے جو ہے نا اس کو پروڈیوز کر لیا ہے کراپ کر لیا ہے اور آپ کو یہ پتے دینا شروع ہو گئی ہے تو آپ اس کو ایزی لی جو ہے نا وہ بیچ کے تو پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں ہمارے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں یار ہم اس کو بیچیں گے کام حالانکہ ایسا نہیں ہے لاہور میں کراچی میں اس کے پروسیسنگ یونٹ ہیں آپ ان سے ڈیریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں بلکہ آپ الویرہ لگانے سے پہلے ان کے ساتھ کنٹریکٹ کیجئے بھئی ہم لگا رہے ہیں آپ لوگ ہم سے لیجئے گا ان کے ساتھ کنٹریکٹ کریں اچھی پرائس ملے گی اس کے علاوہ وہ آپ سے ڈھریکٹ پتے جو ہے نا وہ الویرہ کے لے لیں گے ہاں اور اگر آپ اس کا جو ہے نا ایکسٹریکٹ نکال سکتے ہیں مینویلی یا آپ اس کے لیے مشینری لگا لیتے ہیں تو پھر آپ کو فارماسوٹیکل کمپنیز یا دوسرے جو ہے نا وہ اس کے ڈیلرز ہیں بہت اچھا پرافٹ دے سکتے ہیں آہ نہیں اس کے علاوہ آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ لیول پہ یہ ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں آپ اس سے اچھا آرم کر سکتے ہیں تو آپ نیکسٹ ٹائم جب بھی جو ہے نا وہ کوئی بزنس آئیڈیا سوچئے گا الویرہ پرسیسنگ کو یا الویرہ کی کراپ کو اپنے ذہن میں رکھئے گا آپ الویرہ کا پرسیسنگ یونٹ بھی لگا سکتے ہیں پرسیسنگ یونٹ کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں پھر جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا ویڈیو شیئر کروں گا بہرحال آپ اس کے جو ہے نا وہ اپنی زمینوں میں الویرہ یا کوالگندر لگانے کی تیاری کیجئے اور اچھا پرافٹ کمائیے آپ کو جب کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بہت زیادہ لوگ صرف الویرہ سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ آرن کر رہے ہیں آپ ٹرائی تو کیجئے ہمارے لوگوں کے سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹرائی ہی نہیں کرتے آپ ٹرائی کرو گے تو بھائی کچھ ملے گا نا بہرحال آج کے لئے اتنا ہی کیپ واشنگ میڈن پاکستان اور اگر آپ ابھی تک آپ نے میڈن پاکستان کا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ڈیلی بیسز پر اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ